اسلام علیکم ایسے کامران لیاکت آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ہیکر سے کیسے پچھا سکتے ہیں دوستو آج کل کے ہیکنگ کے زمانے میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بلکل بھی سیکیور نہیں ہے آج کل نوملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہیکر آپ کو کوئی بھی فیک لنک سینڈ کرتا ہے جس پہ آپ کو کلک کرنے کا کہتا ہے اور وہ لنک آپ کو اوپن کرنے کا کہتا ہے جیسے ہی وہ لنک آپ اوپن کرتے ہیں جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ ساری چلی جاتی ہے ان کے پاس اور وہ آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ کا ورسائب اکاؤنٹ جا کوئی بھی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ چرا سکتے ہیں اور آپ کی پرائیویسی کو کر سکتے ہیں وہ ختم تو پلیز یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اگر آپ اپنا ڈیٹا اپنا فیس بک ڈیٹا یا کوئی بھی ڈیٹا محفوظ کرنا جاتے ہیں ہمیشہ کلے اور آپ اپنی پرائیویسی کو کرنا جاتے ہیں سیکیور ہیکر سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہونے والی ہے تو دوستو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا اپنی فیس بک اپلیکیشن میں فیس بک اپلیکیشن کو کرنا ہوگا اوپن اوپن کرنے کے ساتھ یہاں پہ آپ کو جو تری لائنز نظر آ رہی ہیں مینیو کی یا پھر آپ کے پروفائل کی وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کو کرنا ہوگا سکرول جیسے ہی آپ سکرول کریں گے آپ کو جانا ہوگا سیٹنگز میں یہاں پہ آپ کو بوٹم پہ نظر آ رہا ہوگا settings and privacy سمپلی آپ نے کلک کر دینا ہے settings and privacy پہ جیسے ہی آپ settings and privacy پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ privacy shortcuts کا option دکھے گا آپ نے کلک کر دینا ہے privacy shortcuts پہ privacy shortcuts پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک menu نظر آئے گا ایک privacy option نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو بھی privacy set کر سکتے ہیں یا پھر remove کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں two step verification کی two step verification یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ facebook login کریں گے وہاں پہ آپ کو login کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ آپ کو ایک confirmation code آپ کے mobile number میں send کریں گے آپ وہ confirmation code اس id میں لگائیں گے تو آپ کی جو facebook id ہے وہ login ہوگی ورنہ login نہیں ہوگی تو دوستو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا use two factor authentication یا دوستو یہ ہے two step verification اسی کے ذریعے آپ اپنا جو confirmation code ہے وہ enter کر سکتے ہیں اور آپ اپنا جو data ہے وہ بلکل ہی hacker سے secure رکھ سکتے ہیں enable کرنے کے لئے simply آپ کو click کرنا ہوگا use two step verification جیسے ہی آپ use two step verification پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک two factor authentication page open ہو جائے گا یہاں سے آپ two factor authentication کر سکتے ہیں on یا پھر active active کرنے کے لئے simply آپ کو وہ option مانگ رہا ہے کہ آپ authentication application download کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ text messages کے ذریعے اپنی privacy کو کرنا چاہتے ہیں secure تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو mobile number ہے وہ اس میں add کر سکیں کوئی بھی اگر ہمارے facebook میں account میں login کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں پہنچے text message ہمارے mobile number پہ جو کہ ہم نے یہاں پہ enter کرنا ہوگا click کرتے ہیں text message یعنی کہ sms service پہ جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ سے مانگے گا آپ کا mobile number جس پہ کوئی آپ کو send کریں گے confirmation code تو میں نے mobile number add کیا ہوا ہے اپنا پہلے سے ہی آپ یہاں سے کوئی بھی اپنا mobile number add کر سکتے ہیں تو میں click کرتا ہوں اپنے mobile number پہ جو کہ میں نے پہلے add کیا ہوا add کرنے کے بعد simply آپ کو کر دینا ہے continue جیسے آپ continue پہ click کریں گے تو وہ آپ کو confirmation code send کریں گے confirmation code دوستو آپ کے اس mobile number پہ جائے گا جو کہ آپ نے اپنا mobile number یہاں پہ enter کیا ہوگا تو میں enter کرتا ہوں اپنا confirmation code جو کہ انہوں نے مجھے send کیا ہے میں نے add کر دیا اپنا verification code code enter کرنے کے بعد simply آپ کو کر دینا ہے continue دوستو continue کرنے کے ساتھ جو آپ کی two factor authentication ہے وہ ہو جائے گی activate اب کوئی بھی hacker آپ کا جو facebook account ہے وہ hack نہیں کر سکتا اب آپ اپنا کوئی بھی facebook account ایسے ہی protect کر سکتے ہیں two step verification کے ذریعے ملتے ہیں انشاءالاگلی ویڈیوز میں this is camera لیا کر signing off اللہ حافظ